موسیقی موسیقی آج ہم بنائیں گے مزیدار سا کے گھر میں جس کے بہت ہی آسان رسپی ہے اس کے لئے ہم جو چیزیں استعمال کریں گے وہ ہے دو کپ میدہ پانچ ادھد ہم نے انڈے لیئے ہیں ایک چمچ بیکنگ پاورڈر اور دو کپ ہم نے شگر پاورڈر لیا ہے اور ہاف کپ ہم نے دودھ لیا ہے اور ایک کپ ہم نے آئل لیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے گرائنڈر لیں گے اس کے اندر ہم اپنے جو ایگ ہیں اس کو گرائنڈ کریں گے پانچ ادھد ہم نے انڈے لیئے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا دو سے چار منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح گرائنڈ کریں گے تاکہ یہ فارمی سے بن جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ آئل ڈالیں گے اور تھوڑا سا آئل ہم اس کو گریسن کے لئے بچا کے رکھیں گے اسی ایک کپ کے اندر سے اور اب ہم اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر دو کپ جو ہم نے شگر کا پاورڈر بنایا تھا آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کے اندر پہلے ایک کپ پھر دوسرا کپ اس کے اندر شگر پاورڈر کا ایڈ کریں گے ان تینوں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے گرائنڈ میں گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا ایک بہت ہی تھک سا میزہ بن جائے گا ہمارے لئے یہ تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہم نے انڈے آئل اور شگر پاورڈر ان تین چیزوں کو اچھے طرح گرائنڈ کرنے کے بعد ہم ایک صاف برطن میں دو کپ میدہ اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے اس کو آہستہ آہستہ ہم نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم نے چھان لیا اور اب ہم اس کے اندر ایک چمچ بیکنگ پاورڈر کا وہ بھی چھان لیں گے اسی کے اندر یہ بہت ہی آسان ریسپی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو فالو کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیا اب ہم نے جو گرائنڈر میں ہم نے اس کا حمیزب نیا ہوا تھا انڈے آئل اور شگر پاورڈر کا اس کو ہم آہستہ سے اس کے اندر مکس کر لیں گے یہاں تک تو ریسپی بہت ہی ایزی ہے آپ کے لئے آسانی سے آپ اس کو گھر میں بیک کر سکتے ہیں بچوں کے لئے اور یہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی جھٹ پڑ گھر میں بن سکتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ہاف کپ دودھ کارٹ کریں گے تاکہ جو ہمارا کیک ہے وہ بہت ہی اس کی ڈو بہت ہی نرم بنے گی اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ کافی اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم ایک یہ دیکھیں اس کا کافی اچھے سا میزہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ہی تھوڑا سی چوکو پورڈر کے جو دانی ہے اس کو چوکو ڈپ کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر سے جو فلیور ہے وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا بچوں کے لئے اب ہم نے ایک پیالا لیا ہے سٹیل کا پیالا بھی آپ جو بھی آپ کے گھر میں آویلیبل ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں آسانی سے اس کو گریسنگ کر لیں آئل کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے چار طرف سے اس کو آئل سے گریسنگ کر لی ہے اور اب اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر میدہ چھڑک دیں گے تاکہ ہمارا کیک جب ہم اس کو باہر نکالیں گے تو اس میں ہمیں بہت ہی آسانی قدا ہوگی اور یہ جو ہمارا تیار کیا ہوا میزہ ہے ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم اس کو بکل ایک جگزان کر لیں گے اور اٹھنے چوکا ڈپ کے جو تھوڑے سے دانی ہیں ہم اس کے سجاوٹ کے لیے اوپر ڈال دیئے اب ایک گہری پتیلے میں ہم نے ایک سانچہ رکھا ہے اس کو دس منٹ پہلے ہی ہم نے اس کو ہیٹ اپ کر لیا تھا پریشر کوکر is a best ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے یہ رکھ دیا ہے اسٹینڈ رکھ دیا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر اوپر ہم یہ رکھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے اور آدھے گھنڈے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا کیک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس کو اب ہم اندر سے چیک کرتے ہیں ہماری جو ٹریکس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو کیک ہے بہت ہی جبردست بنا ہے یہ اندر سے بلکل خوشک ہے اس لئے ہمارا جو کیک ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب نہیں ہم نے اسے سانچے سے باہر نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کافی اس کو اوپر سے ہم کاٹ کے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سوفٹ سا کیک جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو ویسے بھی گھر میں بچوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کی گارنش کے لئے بھی ہم نے کچھ انضام کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم یہ نیسلے کا جو جوس ہے وہ ایک پیالی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ مزید نرم اور ذائکے دار ہو جائے گا ایک ایک چمچ کر کے آپ اس کے اندر یہ جوس ڈالتے جائیں تاکہ یہ بہت ہی سوفٹ اور مزیدار فلیور میں بھی بہت اچھا ہے یہ کھانے میں ہی سارا ہم نے اوپر سے کفر کر دیئے اب ہم نے نیکسٹ جو ہماری وپ کریم ہم نے لیا اس کو گرینڈر میں ڈال کا تھوڑا سا مزید ہم نے اس کو وپ کر لیا اب ہم اس کی تھوڑی سی گارنش کریں گے اس کو چاروں طرف سے ہم نے اس کریم کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو ہاف لئر کٹ کر کے بھی اس کے اندر بھی کریم یوز کر سکتی ہیں فلحال ہم اس کو باہری کریم لگا کے اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیا ہے اور اب یہ جو ہمارے چوکلٹ ڈپ جو ہمارے دانی ہیں اس کو ہم سائیڈوں سے اس کو سجاوٹ کر دیں گے اس کے ساتھ اس کی گارنش کے لئے آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اوپر ہم نے اس کے بعد ہم نے مہنگو کے جو کیوپ سے مزید سجاوٹ کے لئے ہم نے اس کے مہنگو کے کیوپ سے لگا دیں گے اس کی اوپر موسیقی موسیقا 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 موسیقی موسیقی